بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پیدا پوڈکاست کا نئے اپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر سی ایس ایس کرنا اور بیروکیسی میں جانا ہر نوجوان کا خواب ہوتا ہے اور تقریبا ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے آخری سالوں میں بلکہ آغاز سے ہی جب سٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے اندر بیشتر ایسے ہمیں طلبہ ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے آخر تک یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم کس نہ کسی سی ایس ایس کی اٹیمٹ میں یا پی ایم ایس کی اٹیمٹ میں جائیں اور اس کے بعد ہم اپنی بیروکیسی میں آ جائیں اور ایمیلٹیشن میں آ جائیں لیکن یہ ایک یقیناً ایک مشکل لمبا اور طویل سفر ہوتا ہے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ گلشتہ پندرہ سالوں سے سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ سی ایس ایس میں لوگ آتے کس لیے ہیں اور اس کو اٹیمٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کے پاس کیا ٹیپ سینٹریکس ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر ان کے بچے یا وہ خود اس کی اٹیمٹ کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح سے کامجاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے سوال ہیں کیونکہ سی ایس ایس اور جو ہمارے بیورو کیٹس ہیں ان سے متعلقہ ہیں آئیے آپ کے ان سے ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے آج ڈاکٹر احتشام جان برساب السلام علیکم برساب کیسے مزاج ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ ایک ایسا مولو ہے جو ہم چاہ رہے تھے چونکہ ہمارا پیغام ٹی وی ایڈیوکیشنل ٹی وی ہے تو سی ایس 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 ایک بہت بڑی اٹیمٹ ہے ہمارے پاکستان میں یعنی سب سے بڑا آپ کہلے ایکزیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم آپ کی وساطہ سے یہ بتائیں کہ یہ جو ایکزیم جو لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ٹیپس ہیں اس کے والے سے یا ہمارے سی ایس ایس کے والے سے یا ہمارے جو بروکیٹس کے والے سے بہت ساری ہمارے ہاں سائٹی کے اندر پرسیکشنز پائے جاتی ہیں اس کے والے سے بھی چاہیں کہ آپ کی ہم آپ کی ٹیک لیں ساز بہت یہ فرمائیے کہ سی ایس ایس میں لوگ آتے کس لیے ہیں آپ کا کیا ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں آپ کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے لوگ کیوں آتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جی پاکستان میں جو ایک عمومی طور پر جو ایک رائے لوگوں میں بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ دو ایسے شعبے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹائم لی اور جلدی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا ایک یہ ہوتا ہے ایسے کے بعد جو ہے وہ بچوں کا خواب ہوتا ہے ہم آئیسس بھی کریں اور فوج میں چلے جائیں تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہوتی ہے نا کہ بچہ سیٹ ہو گیا ماشاء اللہ جو ہے وہ نوکری پہ لگ گیا ہے ایک ٹریک پہ چڑ گیا ہے ایک ٹریک پہ چڑ گیا ہے اجنسکلیفٹ نے بڑھتی ہو گیا تو اب یہ ہے نا حالانکہ ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ محنت آپ کو آگے بھی کرتی رہنا پڑتی ہے اسی طرح سی ایسے کو لے کے بھی یہ پرسیپشن ہے کہ جی آپ نے بی اے کیا ہوا تو بی اے کرنے کے بعد آپ اگر جو ہے وہ سی ایسے کے ایکزام دے دیتے ہیں اور آپ پاس کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا گروپ پولس کا گروپ یا ایڈمیسٹیٹیو سرویس پہلے ڈی ایم جی کہتے تھے اب اس کو پی اے ایس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دس گروپس ہیں چلو لیکن زیادہ تر لوگوں کا انہی دو گروپس میں ہوتا ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا جو ایک مینڈ سیٹ ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جلدہ جلدہ اگر ہم اس میں سیٹل ہوگے ورنہ ادر وائس جو پرسیپشن ہے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ پھر جی بڑی میند کرنی پڑے گی بڑا یوں نو رگڑا ہے اور جو ہے وہ پھر ڈگنیاں لو یا ایکسپیرینس لو اور پھر تھرٹیز اور فورٹیز میں جا کے آپ اس معاشرے میں جو ایک پرسیپشن ہے تو وہ اس پرسیپشن کا ایک بہت بڑا تعلق ہے کہ جس میں بچے بھی یہ سمجھتی ہیں پیرنٹس بھی یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی ہم ہم ہمارا ٹائملی بچہ ایڈجسٹ ہو جے سیٹل ہو جے ریالیٹی اس کے برقس ہے بچہ سی ایس ایس کر کے سیٹل نہیں ہو جاتا اچھا ریالیٹی یہ ہے کہ اگر آج ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپ دینی تو دوزار چوبیس کے لیے تو ریجسٹریشن ہو گئی اب تو وہ دے گا دوزار پچیس کے فیبرری کے پیپر مثلا آج پورا سال وہ ایک تیاری کرے گا پچیس کے پیپر دے گا پھر وہ اپنے ریزلٹ کا انتظار کرے گا اکتوبر نومبر تک دوزار پچیس تک ریزلٹ آ گیا پھر وہ انٹرویو کی تیاری کرے گا انٹرویو ہوتے ہوتے مارچ اپریل تک اس کا پھر دوزار چھبیس تک اس کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آنے کے بعد پھر دوزار چھبیس کے اکتوبر نومبر میں وہ اکیڈمی جائے گا وہ کومن ٹریننگ پروگرام میں وہاں پر اپنے جتنے باقی بارہ گروپس کے بچے ہیں اکتھے ان کی لاہور میں ہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ ہوگی وہ ٹریننگ نومبر سے شروع ہوگی اپریل مہی تک جائے گی دوزار چھبیس آ جائے گا پھر اس کے بعد اس نے جس اکوپیشنل گروپ میں اس کا میرٹ پر سیلیکشن ہوا ہے فرض امال پولیس سرویس میں ہوا یا پی ایس میں ہوا پولیس سرویس والے اسلامباد میں ان کی اکیڈمی ہے پی ایس والے دی ایم جی پرانا نام اسسسٹن کمیشنر وغیرہ یہ لاہور میں اکیڈمی ہے پھر وہ یہاں جائے گا جہاں اس کی ہوگی سپیشلائز ٹریننگ ایس ٹی پی کسی گروپ کی آٹھ مینے ہے کسی کی چھے مینے ہے کسی کی دس مینے ہے نو سے دس مینے ہے سپیشلائز ٹریننگ ہوگی پھر وہ یو ٹی شپ کرے گا انڈر ٹریننگ پروگرام چھے مینے کا سات مینے کا اس کے بعد اپنا پروجیکٹ جمع کرائے گا دوہزار اٹھائیس آجے گا تو ایسا نہیں ہے جو پرسیپشن ہے نا کہ بس جی ہم نے چی ایس پاس کر لیا تو ہم لائف سیٹل ہوگی وہ اس کے بعد کانٹینیوسلی محنت ہے لیکن اس محنت کے بعد آپ کا سسٹم جو آپ کو پھر ایک نکھار کے آفیسر پیدا کر کے دیتا ہے وہ ایک اس پر ریاست کے پیسے بھی لگے ہوتے ہیں وہ ایک واقعی میں جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ریاست کے لیے ایک فروٹ فول جو ہے وہ چیز ہوتی ہے تو یہ جو پرسیپشن ہے نا کہ صرف بس جی پیپر دیئے اور لائف سیٹل ہو جائے گی ایسا نہیں ہم ایسا سوسائیٹی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہم نے پرسیپشنز بنا رہا ہے کانٹینیوز محنت ہے کمیٹمنٹ ہے تو لیکن اس میں اتبار صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگئے ہیں نا یعنی آپ بس آپ سیلیکشن آپ کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر مظلہ آپ آفیسر ہی ہیں نا یعنی آپ تو آفیسر ہی ہیں ہاں ہاں ایسا تو کئی ہم نے اپنے پندنہ سالہ ٹیچنگ میں دیکھا ہے کہ ادھر ریزلٹ آیا ہے تو ادھر بچہ جو ہے وہ آفیسر جو ہے معاشرے کا نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکرہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جگہ مل گئی ہے اب جگہ فردر بنایا ہی لیں گی ہاں جی لیکن کانٹینیوزلی محنت ہے یہ میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے لائف میں تو یہ نہ سمجھیں گے بس لائف تو سکھی ہوگی کانٹینیوزلی محنت ہے کون چیز میں ہمارے دن میں آتی ہے کہ اچھا ایک تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پی اے ایس اور یہ جو پولیس گروپ کے اندر جو ہے نا لوگ کے لئے بڑی اٹریکشن ہے ٹھیک اس لئے پاور بھی ہوتی ہے اتھارٹی بھی ہوتی ہے لیکن اتنا پریشر بھی ہوتا ہے جی بلکل یعنی اتنا دباؤ بھی ہے اور آپ کو یعنی ملٹیپل پریشر جو ہے وہ آپ کو اپنے افیسل کی طرف بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑی مذہب کہ ایک لگجریس جوب ہے اور بعض صاحب اس کو انجوائے انجوائے کریں گے اب جیسے ہمارے ہم ایک دو اگزامپل بھی ہیں کہ پہلے دونوں ہمارے ایک سی ایس پی افیسر نے خودکشی بھی کی کہ جی وہ اس نے بقیدہ کہا کہ میرے رو پر جتنا دباؤ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس حوالے سے بھی یعنی اتنا آسان کام تو نہیں ہے نہیں نہیں بالکل جو ہے وہ بینگا سی ایس پی ان پاکستان سوسائیٹی تو میں تو اکثر جو ہے وہ اپنے سٹونٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے سی ایس ایس کر لیا تو آپ نہیں افسر لگے آپ کے دوست افسر لگ گئے ہیں آپ کے رشتہ دار افسر لگ گئے ہیں آپ ان کی جو ہے وہ کئی آپ کو ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں جو ہے وہ کئی جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے پھر پولٹیکل پریشر جو ہم جس سوسائیٹی میں ہیں وہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے لوگوں کے لئے ہوتا ہے ہمارا کام ہونا چاہیے تو بینگا سی ایس پی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی سوسائیٹی کی طرف سے پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی پولیسیز کو ایکزیکیوٹ کروانا ہے تو وہ گورنمنٹ کا پریشر نہیں لیکن اس کی ایکزیکیوشن میں آگے عوام کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لے کے جانا کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بس ٹھیک جی ڈنڈا چلائیں اور ایکزیکیوشن کر لیں آپ کو لوگوں کو اون بورڈ بھی کروانا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی پریشر جو ہیں وہ ہوتی اور ان پریشرز سے ہی یہ فردر اور نکرتی ہیں اچھے افسر جو ہے وہ بنتی ہیں اچھا یہ بھی ہے اب جیسے آپ بھی بتا رہے تھے اپنے پورام اس پورام سے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ ملے گی اور سارا اچھا ایسا ہے کہ یہ آپ نے بڑا دلچسپ بات کر دی میں یعنی کہ اگر میں اپنے پندرہ سولہ سال دیکھوں جو میں سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ شروع کے آدھے سال میں بھی اگن استاد حالانکہ میں پڑھاتا بھی تھا لیکن میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ پاور کے لیے ہی آتے ہیں نیلی بتی لگ جے اور ہم ایسی بنجھیں اور یہ اور وہ سو میں بھی یہی سمجھتا تھا لیکن لیٹر ہاف جو ہے اس میں کچھ پرسنل بھی جو ہے وہ میری لائف کے ایکسپیرینسز بھی ہوئے اور جتنا مجھے زیادہ پھر سٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا سیکھنے کا عمل ہوتا نا یا آپ کو پلانڈ نہیں کرتے یا اکدم خدا کی طرف سے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ پاور کے لیے یہ لیکن اب آکے یہ ہے کہ سب کے لیے پاور کے لیے نہیں ہمارے جیسے معاشروں میں سوشل ریکنیشن بڑی ضروری ہے سماج میں آپ کی پہچان وہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور سماج میں صرف پاور وہ کافی نہیں ایسے کئی پاورفول ہیں آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے ٹھیک ہے تاریخ میں ملیہ میٹ ہوگئے لیکن جو سوشل ریکنیشن ہے آپ کی پہچان سماجی پہچان وہ ایک بہت وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک تھیم ہے اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ سٹوڈنٹس صرف پاور کے لیے نہیں سوشل ریکنیشن اور کیونکہ سوشل ریکنیشن یہ تو سرسید احمد خان کے ساتھ بھی بات جڑی ہوئی ہے سرسید احمد خان جب انگریزی نظام تعلیم کا آ گیا اور سرسید کا یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نئے لینگویج کو نئے نظام کو سیکھیں ہاں انہوں نے تھوڑا سا اس کو ساتھ مکس کر کے اپنا ایک بنایا ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ اس پہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی تھا کہ جب تک مسلمان ایڈمیسٹریشن میں شیئر نہیں بنے گا ان کا سوشل ریکنیشن نہیں بنے گا تو انہوں نے اسی لحاظ سے اپنا پورا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ بنایا اور اسی سوشل تو وہ سوشل ریکنیشن میرے خیال میں وہ زیادہ بڑی چیز ہے ہاں باقی سارے فیکٹرز ہیں نوکری چاہیے لوگوں کو ہم سیٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر سی ایس ایس میں جو کچھ ایسے گروپس ہیں سارے تو نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے گروپس ہیں جن میں آپ کی نا ورٹیکل اور ہوریزونٹل موبلیٹی بہت زیادہ آپ مختلف اور میکموں میں جا کے سارف کر سکتے ہیں آپ پروینس میں سینٹر میں سارف کر سکتے ہیں تو آپ کی کچھ ایسے میکمیں جن میں آپ کی پھر گروپ جو ہے وہ بھی بڑی جائے تو اس گروپ میں آپ کو اچھی پالیسی دے رہے ہیں آپ اچھی اگزیکیوشن کر رہے ہیں تو وہ بھی سوشل ریکنیشن تو معاشرے سے لے کے گلی محلے کی آپ کی نیبر اٹھ سے لے کے اور all the way نیشنل لیول تک وہ آپ کی سوشل ریکنیشن وہ پاور سے زیادہ جو برسا اب ایک اور سوال جن میں آتا ہے کہ جو ان کی اخلاقی تربیت ہے ہمارے سی ایس پی ویسرز کی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اکثر آج آپ نے بھی دیکھ چونکی پوستیں کہ یہ وہ چھتری لے کے ایک اس کا جو وہ چپڑاسی ہے وہ کھڑا ہے اور وہ صاحب جو ہے نا وہ دوب میں کھڑے ہیں اور وہ جب اترتے ہیں تو ایک بندہ ان کے لیے کہہ دولہ کھولتا ہے اور ایک یہ جو ایک ایک ان کا ایک آپ کے پروٹوکول ہے اور یہ سارا کچھ ہے حالانکہ وہ تو پبلک سرورن تھے اور وہ ان کا تو کام خدمت کرنا تھا لوگوں کے کام کرنا تھا تو یہ جو کلچر ہے اس سے بھی ایک یعنی سائٹی میں جاتا ہے کہ شاید لوگ اسی کام کے لیے آتے ہیں اور ایک ایروگینس اور ایک وہ جو ہے آپ کا ایک سٹائل ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں اس کی موٹیویٹ کرتا ہے اچھا اب اس کا جو میرا ویو ہے وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ میں سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تو اس لیے میرا ایسا ویو ہے لیکن ایک اوبجیکٹیو ریسرچر کے طور پر دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سی این این کی تصویر جس میں کیمرے سے دکھا رہے ہوتی ہیں کہ خنجر سے ایک شخص دوسرے کو مار رہا ہے حالانکہ ریالٹی میں وہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس تصویر کو جو کھینچ دی گئی ہے اس کی جو معاشرہ انٹرپیٹیشن بناتا ہے وہ اپنی اپنی سوچ کے لیاس سے بناتا ہے ٹھیک اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سی ایس پی وہ اسیسٹن کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر ہے اور وہ اپنے سٹاف کا بہت خیال رکھتا اور اگر کہیں باہر جا رہا ہے تو اس کا ایک سٹاف میمبر محبت میں اس کے لیے چھتری لے کے آ گیا یہ بھی تو ہو سکتا ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو سی ایس پی ہے وہ ٹریننگ لے کے یا یہ سارا بہت کم کوئی ایک دو پرسنٹ ہوں گے چلیں پانچ پرسنٹ کر لیں کہ جی ٹریننگ میں اور ان ساری چیزوں نے اس کا دماغ خراب کر لیں میرا نہیں خیال کہ اس کا جو ہے نا وہ ٹریننگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ آپ کی اقدار فیملی ویلیوز تربیت دین کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جمانی میں چھوٹے ہوتے شگف کیسے رہا اور آپ کی فیملی نے آپ کو کیسی جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو جوڑا پھر آپ کا فیملی سٹکچر کیسا ہے وہ ساری چیزیں مل کے آپ کا رویہ بنا رہی ہوتی صرف ٹریننگ نہیں بنا رہی ہوتی تو لیکن ہمارے معاشرے میں پرسیپشن وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ہمارے معاشرے کی پرسیپشن کیا ہے مولوی کے پاس اگر اچھی جوتی کپڑا ہے اچھی گاڑی ہے تو انہیں کانال ہے یہ تو مولوی کو قریب ہونا چاہیے استاد ہے استاد اگر تھوڑا سا ویل آف ہے تو یہ تو بڑے پیسے چھاپ رہا ہے اس کو گریب ہونا چاہیے تو ہمارے معاشرے پرسیپشن ہم نے بنا دی ہوئی ہیں اس میں انہی میں ایک پرسیپشن پھر یہ بھی کہ جو ہے وہ یہ اے سی اور ڈی سی اور یہ جو پھر یہ سیکٹری بھی ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے ایروگنٹ ہوتی ہے میرا جو ذاتی تجربہ بہت کم بہت ریئر اور ان کا تعلق بھی ان کے اپنے نفسیاتی مسائل کے ساتھ یا جو ہے وہ تربیت کے ساتھ نہیں تو مجورٹی جو ہے وہ پاور سیکر وہ نہیں ہم دے ہیں ایک بندے کو اس نے اسسسٹن کمیشنرشپ کر لی اس نے ایس پی بی بن گیا اس نے پورا زلہ چلا لیا ڈی سی بن کے تو وہ اور کتنی اس کو پاور جو ہے دیکھ لیں میرا نہیں خیال میرا خیال میں یہ ہمارے معاشرے کے پرسیپشن اب اس میں جو پرابلمیٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں وہ ایک واسٹ میجورٹی جو اپنی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بچارے رپورٹ یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں پرسیپشن کے تو یہ بھی تھی چونکہ یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے جیسے انگریز حاکم تھا اور اس نے اپنا یہ سسٹم بنایا تھا لوگوں سرکرنے کے بجائے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سوالے سے آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ جی جب انگریز گیا ہے تو انگریز نے ہماری سٹرانگ بیورکریسی وہ کہا جاتا تھا کہ اوپر اللہ اور نیچے ڈیپٹی کمیشنر ٹھیک ہے تو شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بینگا ایڈمیسٹریٹر جب وہ خود ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں تو بڑے واقعات جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کی ہیں سٹورنٹس کو چاہیے کہ ان کو ضرور دیکھیں پڑیں ان کو تو کئی اور بیورکریٹس نے بھی رویداد خان نے بھی اپنی کتاب میں حوالے دیئے ہوئے تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہم واقعی 47 کے بعد ایک عرصے تک جو ہے وہ اسی ایڈمیسٹریٹیو موڈل کو فالو کرتے آ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انگریز بھی بڑا چلاک تھا اس نے آپ کے ڈیپٹی کمیشنر ایسٹرٹ کمیشنر یا پولیس سرویس دی ان کو تو وہ آرڈر دیتا تھا جو آرڈر آیا اس کو ایگزیکیوٹ کراؤ تو 47 کے بعد اب آپ کی ریاست جو ہے وہ استحصالی ریاست تو نہیں ہے اب ریاست نے جو نظام رائج کرنا تھا جو آئین بنانا تھا جس طرح اس کا ایگزیکٹیو باڈی اب اس نے جو آرڈر دینے ہیں آپ کی بیوروکریسی نے اس کو فالو کرنا بیوروکریسی سی ایس ایس کر کے جو لڑکے لگتے ہیں بارہ شو میں ہے انفرمیشن گروپ ہے ریلوے ہے ٹریڈ اینڈ کامرس ہے کسٹم ہے انکم ٹیکس ہے فورن سرویس ہے کسی بھی جگہ پہ یہ لڑکے خود سے کوئی پولیسی نہیں بنا سکتے نہ بناتے ہیں ہاں اگر ان سے سجیشن لے لی جائے تو اپنی سجیشن جو ہے دے دیتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ورکنگ کیسے کرنی ہے اس کے لیے فریم ورک سجیسٹ کرنے لیکن پبلک پولیسی نہیں دے سکتے وہ تو ایگزیکٹیو باڈی آپ کا پرائیم منسٹر آپ کی کیبنٹ آپ کی لیجسلیٹیو باڈی وہاں سے لاؤز آنے ہیں پولیسی آنی ہیں آپ کی حکومت سبائی ہے سینٹر ہے نیچے تو اس کو ایگزیکٹیوٹ کرنا تو میں تو اس کو اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ بھائی جو یہ سٹرکچر ہے اس میں تو آپ کا بیوروکریٹ جو ہے وہ تو جو پولیسی آئی ہے اس کو اس نے ایگزیکٹیوٹ کرنا اب پولیسی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اس کا تعلق بیوروکریٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ تو ایک سرکاری سرکاری ملازم تو اس نے تو جو پولیسی آ رہی ہے تو آپ کو تو پولیسی کو دیکھنا ہے انگریز کیسے چلواتا تھا ان کے ذریعے سنتالیس کے بعد ہم نے کیسے چلایا پاکستان ان کے ذریعے اس ملک میں ڈکٹیٹر بھی آئی انہوں نے انہی بیوروکریٹس انہی پولیس سرویس انہی کے ذریعے اپنی چیزیں چلوئی جمہوری لیڈر آئے انہوں نے اپنے طریقے سے چلائی تو میرا نہیں خیال تو میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن یہ میرا خیال ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو ہے وہ ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ بہت مقصود تھوڑے سے وہی رپورٹ ہو جاتی ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اچھے کام مطلب کام تو اچھا ہی ہے جب ریاست کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہے آپ نے اس کو ایکزی کیوٹ کرنا ہے تو وہ چیزیں بہتر ہی ہوتی ہیں اچھے کام صاحب یہ فرمائیے کہ جو سی ایس ایس کرنے والے ہمارے سٹورنٹس ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بھی ایکسپیرینس میں ایسے سٹورنٹس رہے ہیں بڑے obsession میں چلے جاتے ہیں آپ سی ایس ایس کرنے آئے ہیں تو بس اب اگر یہ میرے زندگی موت کا مسئلہ ہے ایسا ہے اگر کیونکہ میری فیملی کو پتا ہے کہ ایک نڑکہ سی ایس کر رہا ہے یا بچی سی ایس کر رہا ہے تو وہ جی اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم نے یہ بھی دیکھا لوگ کس کچھوں تک گئے کہ یہ اگر وہ اس میں پانس نہیں ہو سکتا ہے یہ سٹورنٹس کے والے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اچھا ہمیں دو میرے ذہن میں یہ اکتم چیزیں آگئیں ایک تو واقع ہے تو وہ تو میں بعد میں سناتا ہوں پہلی بات یہ کہ ہم بھی دیکھتے ہیں ایز استاد ہم اپنے مضمون پڑھا رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں سٹورنٹس آگے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ بچہ جو ہے نا وہ سی ایس ایس کا سٹاف نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہم دبے الفاظ میں اس کو بتائیں کہ بیٹا اور بھی نوکرییں ہیں تو کر لے لیکن اپسیشن جو ہے نا وہ اس کو بنا لینا ہمارے ملک میں کیریئر کانسلنگ جو ہے اور خاص طور پر سٹورنٹس کو یعنی ہمارے تعلیمی نظام میں فرسٹ یر سیکنڈ یئر لیول پر ہی ان کی کانسلنگ کرنا سائیکولوجسٹ کا ہونا کہ جو ان کو ان کی سٹرینٹھ اور ان کی لیمیٹیشنز ان کے سامنے رکھ دیں اچھا ویسے پرائیوٹ کلچر بھی نہیں ہے کہ چلو ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح سائیکولوجسٹ کے پاس لے جئے بچے کی سٹرینٹھ اور پوٹینشل جو ہے بس جو چیزیں میرا بچہ کیا بنے گا ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ کیا بنے گا انجینئر بنے گا یا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں تو سی ایس ایس کروں گا بس ہم نے لائن پکڑا دی اب اس کا پوٹینشل ہے نہیں ہے ہم نہیں دیکھتے اور وہ یہ مارا پورا تھی ایک پرابلم تعلیمی نظام کا تو اس میں اگر ہم کیریئر کانسلنگ شروع کریں خاص طور پر اپنے فرسٹیئر سیکنڈیئر کے لیول پر تو ہم بچوں کے سامنے ان کی چیزیں اب سیل فیکچولائزیشن بھی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں آپ نے اپنے بچوں کو فلسفے سے دور کیا ہوا دین کی تعلیم بھی آپ نے بس ٹھیک ہے ناظرہ پڑھا دیا اس سے زیادہ تو آپ جو ہے وہ کچھ نہیں بس ٹھیک ہے اس نے بہت کم حفظ کروا دیا لیکن دین کی تعلیمات سمجھانا بچوں کو وہ بھی اب تو ہم بس خانہ پوری کے لیے بس یہ ایک روایت ہے کہ بچے کو قرآن باق بھی پڑھانا تو وہ اس میں لے جاتی ہیں سیل فیکچولائزیشن اس کے پاس آنی کہاں سے آئے جب تک وہ فلسفے کو نہیں سمجھے گا اور فلسفے کو ذہن میں آگے یہ ہوتا ہے کہ جی کہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے نہیں فلسفہ دو اسلام تو جو ہے وہ تو بات ہی کویسٹ کی کرتا کہ جستجو کی کرتا سیل فیکچولائزیشن ہمارے بچے کو اگر ہم دینا شروع کر دینا تعلیمی نظام کے ذریعے اور گریلو ماؤل کے ذریعے وہ ایکچولائز کر جائے جس طرح میں بی اے میں تھا بی اے میں تو مجھے یہ ریلائز ہو گیا تھا کہ میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں اور وہ ہے استاد میں استاد ہی بن سکتا میں استاد ہی بنا رہا اب میں اسی فیلڈ میں لگا رہا لگا رہا اللہ پاک نے رزق اس میں میرا بنا دیا نام بھی بنا دیا چار شکر الحمدللہ اچھا گزارہ ہو جاتا ہے سو سیل فیکچولائزیشن بہت ضروری یہ بڑا پرابلم ہے جب بچہ اپسیشن میں چلا جاتا ہے کسی کو دیکھ کے وہ ہو گیا میں نے بھی ہو گیا یا فیملی میں کوئی ہو گیا تو ہم نے بھی تو وہ ایسے کئی کیس آتے ہیں اب ایسا یہ کیس جو ہے وہ ذہن میں میرے آ گیا تو ایک جو ہے وہ کلاس تھی میری تو اس میں ایک بڑا ہسمک لڑکا تھا تو نام تو مجھے اس کو بھول گیا لیکن پیار پیار سے سارے اس کو ٹیپو کا کرتے تھے تو کیونکہ سی ایس ایس کی کلاسز ہماری لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ سارے ایم اے سے اوپر زہرہ ہوتے ہیں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی علاقہ لڑا تو وہ کافی لڑکیوں میں بھی کافی وہ تھا ٹیپو بھائی ٹیپو بھائی پانچ چھے لڑکیاں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیپو بھائی سب کا بھائی اور بڑا اچھا فرینڈلی نیچر کا دوزار خالباً چودہ پندنہ کی بات سی ایس ایس کا ریزلٹ آیا اکثر ریزلٹ اپریل میں ہی آتا ہے جو فائنل ریزلٹ ہے ریزلٹ آیا ریزلٹ آیا اور یکدم ٹیپو بھائی جو ہیں وہ کلاس میں پہلے تھوڑے بہت ہمارے ساتھ بھی مزاق کر لیتے تھے بات چیت کر لیتے تھے ٹیپو بھائی خاموش گہری سوچوں میں رہنا کلاس کے بعد بریک ہونا اس میں بھی میں نے لڑکیوں سے پوچھا میں نے کہا کچھ کہا ہے تم لوگوں نے ٹیپو بھائی اپنی مخصوص پنجابی میں اس نے کہا سر میرے سے سی ایس ایس نہیں ہونا یہ ہوئی نا ہی نہیں میرے سے میرے نصیم میں نہیں میں ہوا کیا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ فالوئنگ اوبسیشن اور پھر بلائنڈ فالوئنگ بھی کیسے میرے سے نہیں ہونا کیسے ہو وہ جی فرانے صاحب کا سی ایس ایس پاس ہوا ان کا ہم ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں صبح و صبح اٹھتا تھا میں پھر مورننگ واک کے لئے جاتا تھا میں واپس آتا تھا تو میں اورنج جوس کا گلاس جو ہے وہ میں پیتا تھا اور پھر میں اخبار پڑھتا تھا تو میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے وہ اس کی روٹین تھی وہ اس روٹین کے ساتھ کر گیا تو نے اپنی روٹین بنانی نہیں سر اس کی بڑی اچھی پوزیشن آئی سر میں تین دن سے لاہور میں ڈونڈ رہا ہوں مہی کا مہینہ ہے فریش اورنج جوس نہیں مل رہا تو میں اس کو سمجھا ہے میں کہ یار وہ اورنج جوس اب تو مہی میں فریش اورنج جوس جو ہے لاہور میں ڈونڈ رہا ہے اس نے اپنی بات کر دی تو اپنا طریقہ بنا یہ اپسیشن اتنا ہو جاتا ہے کہ بس جو کر گیا ہے اس کو ہم نے بلائنڈ فالو کرنا ہے اس کو بلائنڈ فالو کرنا ہے یہ ایسا ہی ہے نا کہ میٹرک کے بچے نے میٹرک کیا ہے اور نائنس ٹینس کا کوئی اور بچہ اس کے ایک تو سال پیچھے ہے وہ اسے پوچھے کہ آپ نے میٹرک کیسے کیا ہے یہ یہ obsession آپ کو اس طرف لے جاتا ہے اچھا کئی سی ایس ایس کر کے جو ہے وہ لوگ اچھے استاد بھی بن جاتے ہیں سارے نہیں بنتے کئی اچھے بھی بن جاتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سارے لیکن جو سوچ ہے وہ یہاں اس پریپریشن میں برکل اُلٹی ہے یعنی آپ آپ نے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو میٹرک پڑھنا ہے تو گھر میں بچے کو ٹویشن لگوا دو اکیڈمی بھیج دو یہ تو اب ایکسیپٹیبل نورم ہو گیا ہمارا سماج کا کہ اکیڈمی تو مست ہے نا مست ہے جی فرسٹیر سیکنڈیر ہے اکیڈمیوں میں بھیج دو ٹھیک ہے جی کالج کی فیز الادہ دو اکیڈمیوں کی فیز الادہ دو ٹھیک ہے سو وہی چیز یہاں پر جو ہے وہ سی ایس ایس کی محلی ہے کہ اس کے لئے تو آپ کو کسی اکیڈمی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ جس تعلیمی نظام سے اچھا پڑھ کے آئے ہیں آپ نے اپنی انگلیش پہ فوکس کر اصل میں کئی جو بزرگ استاد ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ تو دو ہی امتحان ہے انگلیش پریسے کمپوزیشن کا پیپر اور انگلیش ایسے کا پیپر باقی تو بس پیپر ہیں اصل امتحان تو یہ دو ہی ہیں تو اس پہ فوکس کریں باقی چیزیں آپ کی اگر وہ تعلیمی نظام سے آپ اگر اتنی بنا کے آئے ہیں اپنے آپ کو تو انتر چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس ہیں بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں پہلے بھی آپ نے اتنے اگزام دیئے ہوئے ہیں سوچ ہے کچھ اکیڈمیوں کے چکر میں لگ جاتی ہیں کچھ بلائنڈ فالوئنگ کے چکروں میں لگ جاتی ہیں تو وہ بس میں تو اس کو سی ایس ایس مارکیٹ کہتا ہوں جب وہ پھر اس میں ساری چیزیں چاہ رہی ہیں تو وہ اس میں پھر سٹوڈنٹ کو بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو کہہ دیا گیا تو میرے سے سٹوڈنٹ پوچھتا ہے سر جی میں کون سا مضمور رکھوں میں کہتا ہوں بیٹا یہ بھی ہے یہ بھی ہے ان کو دیکھ لیں ان کا سلیبس کھول لیں ان کے پاس پیپر دیکھ لیں اگر کہیں پہ کوئی استاد پڑھا رہا تو اس کا ایک دو لیکچر بھی لے کے دیکھ لیں پھر ڈیسائیڈ کر خود ہمارے یہاں تو نائنٹی نائن پرسنٹ بچہ وہ تو کہتا ہے بس مجھے بتا دیں میں نے کیا کرنا بس اب میں کر لوں گا سو وہ یہ چیزیں جو ہے نا بس اس ابسیشن میں اس نے دماغ کا استعمال نہیں کرنا نہیں کرنا جب ہر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہمارے کچھ جو دینی مدارس کا طلب ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سجیس کرتے ہیں کہ پر صاحب یہ بتائیے کیا مدرسے کا طالب علم جو ہے اسیسس کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے اب اگر مجھے اجازت دیں دو ہزار بارہ یا تیرہ ہمارے سٹوڈنٹ تھے اور میں اوثینٹک بتا رہا ہوں عرشد خان ان کا نام تھا عرشد خان بہت شریف النفس آدم آج سیسس ہوا ہوا ہے ایک اچھے گروپ میں الوکیٹن ہے دس سال ہو گئی ایک مدرسے سے پڑے ہوئے تھے مدرسے سے پڑے ہوئے تھے کوہار سے تھے لیکن پنجاب کے مدرسے سے پڑے ہوئے تھے اس وقت کے جو مضمون تھے بالکل arabic رکھی اسلامی history رکھی muslim law رکھا چھے سو نمبر کے optional ہوتے ہیں سبجیک چھے سو نمبر کے compulsory ہوتے ہیں compulsory تو سبنے کرنے optional میں چھے سو میں سے پانسو نمبر کے سبجیک انہوں نے کیا وہ کر گئے یعنی یہ تو یعنی ایک example تو ابھی آپ نے بات کی نا تو فوراں ذہن میں آگئی اب کئی اور مثلا کہ میں اگر search کروں نا students کو تو اور بھی نکل آئیں گے لیکن اب یہ ہے کہ وہ students اتنا یہ شروع کے students تھے تو وہ یاد رہ گئے تو بالکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے مدرسے کی degreeیں وہ verified degrees ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی نے اپنی ذاتی طور پر کوشش کرنی ہے private بی اے کا paper دے دے ساتھ تاکہ اپنی انگلیش کو بھی check کر لے کہ میری انگلیش بہتر ہے کیونکہ وہاں زیادہ paper انگلیش میں ہی تو آج کے setup میں بھی اس کے پاس بالکل option موجود ہے محنت کریں کسی کا کوئی نہیں ہے یہ تعلیمی نظام ہم نے جو ہمارے ان میں مدارس ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی سہارہ دیا ہوا آپ کے نظام کو ورنہ مادت کے ساتھ ریاست کے پاس تو اتنی facility نہیں کہ ریاست جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں تعلیم کو عام کر سکے سو جس طرح اگر private داروں نے سہارہ دیا ہوا نے تعلیمی نظام کو سرکاری داروں کے ساتھ ساتھ اس طرح میرا خیال ہے اس سے زیادہ مدارس نے سہارہ دیا اور مدارس کے بچے کر سکتے تو کیا سیاس کرتے ہیں ان کے پاس ابھی کیا option ہیں کہ وہ option مضمون میں کیا کیا مضمون رکھے اس وقت جو ہے پہلا 2015 تک جو تھا اس میں تو اسلامی کے اسٹری دو سو نمبر کی تھی آج اسلامی کے اسٹری ہوگی سو نمبر کی لیکن وہ رکھ سکتا ہے تاریخ اسلام لکھنی اس کو انگریزی میں ٹھیک تو انگریزی پہ تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا چاہیے ہو بھی رہا ہوگا کہ اپنے جو سٹوننٹس ہیں ان کو انگریزی تعلیم بھی انگریزی لینگویج کی وہ بھی ساتھ ضرور دیں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایفیکٹیو رول پلے کرسکیں ایسے کئی میرے دوستے باپ جاننے والے ہیں کہ جو مدارس سے فارغت تحصیل ہوئے آج بڑے اچھی جو ہے وہ ان کو روزگار کے ان کے مواقع ملے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ بی اے پرائیویٹ ایم ای انگلیش کر کے اپنے آپ بنایا تو مدارس انگلیش پہ فوکس اگر ساتھ ضرور کروائیں تاکہ وہ ان کے بچوں کا ایک کیریئر گروت بنے گی وہ اچھے جو ہے وہ چیزوں کے لیے مواقع جو ہے معاشرے کے ان میں ارجسٹ ہو سکیں گے ہمارے مدارس کے بچے جو ہے وہ جب آپ کے ایڈمنسٹیٹیو کینڈر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس تعلیمی نظام کہ یہ پورا اندر اپنے پیچھے ایک پورا فیملی سٹرکچر پوری ایک سوشل لائف ہے تو وہ بھی پھر مین قومی دھارے میں آنے شروع ہو جائیں گے خیر سبجکس کے لحاظ سے اسلامی کیسٹری مسلم لاہ عربک یہ اب تین سبجکس ہنڈر ہنڈر مارکس کے سو سو نمبر کے چھے سو میں سے یہ تو مدارس کے سٹوڈرن بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مسلم لاہ اس کو انگریزی میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی عربک تو عربک میں ہی جو ہے وہ چلنی ہے اور اسلامی کیسٹری بھی انگریزی میں لکھنی ہوگی ہے اس کے ساتھ دو سو نمبر کا مضمون اگر جو بچے سن رہے ہیں مدارس کے وہ اگر پولٹیکل سائنس کے پیپر کو دو سو نمبر کے پیپر کو وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں مسلم فلوسفرز بھی ہیں اس میں ویسٹرن فلوسفرز بھی ہیں تو وہ مسلم فلوسفرز سے اپنی تیاری کرنا شروع کریں مسلم فلوسفرز ہر مسلم فلوسفر ان کی مضمون کے ان کی سٹیٹ کا آئیڈیا ان کا گورننس کا آئیڈیا ٹھیک ہے کئی سلیبس میں ایسی ہیں کہ جو ریشنل تھنکنگ والے بھی ہیں ٹھیک ہے جی کہ جنا موڈرن جو ایرا ہے اس کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ آپ لے کے چلیں اجتہاد کے کئی تو وہ مسلم فلوسفرز کے پورشن سے سٹارٹ کریں آٹومیٹکری ویسٹرن بھی ان کو اس میں شگف آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے اور باقی سارے کانسپٹس ہیں اور دوسرا پیپر وہ آدھے سے زیادہ تو جو ہے وہ پاکستان کی فریڈم مومنٹ اور کرنٹ افیرز انٹرنیشنل ریلیشنز جنگ عظیم دوئیم کے بات اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہ چیزیں ہیں آپ کی کرنٹ افیر میں بھی مطالعہ پاکستان پاکستان فیر کا پیپر وہ کمبلسری پیپر ہیں وہاں سے چیزیں ہیں تھوڑی بہت یہاں کام آ جاتی ہیں کچھ کانسٹیوشنز ہیں آئین ہیں ٹھیک ہے وہ ان پہ آن لائن بھی چیزیں مل جاتی ہیں کتابیں بھی مل جاتی ہیں تو پولٹیکل سائنس کا پیپر مدارس کا بچہ ہاں اس کو میند کرنی پڑے گی پہلے پندرہ سے پہلے والے میں ذرا تھوڑا سا ایزی تھا اب تھوڑا سا تھوڑا سا میند کرنی پڑے گی لیکن بھئی اگر پانچ سال ایک بچہ فقہ اور باقی چیزیں ساری اتنی ہیوی سورسز جو پڑتا ہے تو اس کے لیے تو یہ چھوٹا موٹا مضمون کو نہیں بس ڈیڈی کیشن چاہیے اور مدارس کو میرا خیال ہے خود بھی اس کو اپنے بچوں کو انکریج کروانا چاہیے کہ وہ بات کے شیئر ان ایڈنیسٹریشن اس سے آپ کا سوشو اکنومک سٹیٹس بنتا ہے تو ہم مدارس کے بچے بھی پھر ان کو چلیں اگر فرض مال تین دفعہ کی سی ایس ایس کی ٹیمٹ دی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو اس نے جو وہ سارے کا سارا اس کا ایکسپوئیر بنائے ایسے کئی اور گریڈ سیونٹین کے اسسسٹنٹ ڈریکٹرز کے ایکزائمز اور باقی سارے آ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر پرفارم کر سکتا ہے سو آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی تو دین کی تعلیم کے ساتھ وہ پھر ریاست کے لیے بھی ایک فروٹ فل رول پلے کرے وہ اس کی مرضی ہے نا آپ اس کو زبردستی تو نہیں کر سکتے لیکن جن کی خواہش ہیں ان کو مدارس بھی یعنی کہ مواقع بلکل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف انگریزی میڈیم بچے نہیں کرنا ہے اور انہوں نے کرنا ہے میرے پاس یہ جس نام یہ عرشل خان کی ایکزامپل تھی تو انہیں کیا اچھا سار آپ ماشاءاللہ پاہے ہیں تو پچھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو لوگ ہمارے سٹوڈنٹس سی ایس ایس کے ایکزام دے رہے ہیں آہ ماشاءاللہ پندرہ بیس سال سے پندرہ مقابلے کے امتحان چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہیں یا چاہے یہ سی ایس ایس کا جو وفاق کی ہیں یا کوئی بھی آپ ایسا عمل جس میں مقابلے کی فضاء ہے چاہے سپورٹس ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے ساتھ ہونسٹ ہونا سب سے پہلے کہ بھئی آپ یہ اپنے ساتھ ہونسٹی جو ہے وہ آپ کی بڑی ضروری ہے دوسرا یہ کہ میں خود تو پڑھاتا ہوں لیکن میرا ذاتی طور پر جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بارہ سو نمبر کے مضمون میں سے ایک دو مضمون ہے جس کے لیے آپ کو استاذ کی ضرورت ہے اور وہ بھی آپ کی بس کانچھان ٹھیک کر دے کہ جی اصلاح کر دے ورنہ بچہ خود بھی جو ہے وہ تیاری کر سکتا ہے ایک آئیڈیل تیاری جو ہے وہ میں آپ کے پروگرام کے توسس سے بچوں کو بھی بتاؤں کہ آئیڈیل فیز یہ ہے کہ آپ نے اگر ارادہ کر لیا آپ ہونسٹ ہیں اپنے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے سلیبس دیکھیں ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پر سلیبس پڑھا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ جا کے سلیبس خریدنے کی یا یہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پر سلیبس پڑھا آن لائن پاسٹ پیپرز پڑھیں پچھلے چار پانچ سال کے پاسٹ پیپرز وہ نکالیں چھے سو نمبر کے مضمون تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں وہ تو کمپلسری ہیں چلو ان کو آپ بعد میں دیکھ لیں جو آپ نے آپشنل ڈیسائیڈ کرنے ہیں آٹھ گروپ ہیں آپ باری باری ان کو دیکھیں آپ نے جو ڈگریز کی ہیں ان سے ریلیٹڈ کون سے ہیں یا آپ نے ڈگری تو کی ہے کسی اور سبجیکٹ میں لیکن اس میں آپ نے وہ پیپر سو نمبر کا الائیڈ پیپر کے طور پر پڑھا ان کو دیکھ لیں آپ اپنا آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتی ہیں خاص طور پر سبجیکٹس کو آپ لائیبری میں بھی چلے جائیں تو آپ کے قدم خود با خود اسی سیکشن کی طرف جاتی ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو میں نیوکلئر فیزکس کی کتابوں کی طرف چلا جاؤں گا میں ہسٹری پولٹکس کا آدمی ہوں تو میری قدم اسی طرف جائیں گے تو آپ جب سلیبس کو بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کتابیں بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ میں نے کون سی لینی ہے تو آپ اسی طرف جن میں انٹرسٹ ہوتا وہ نکل آتی باقی یہ ہے کہ ایک دو پیپر ایسے ہوتی ہیں مقابلے کا امتحان ہے تو ایک دو پیپر ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پھر اس پر محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کا کپیسٹی ہولیسٹک ہے چیزوں کو چلانے کی کمیٹڈ ہے اور ہولیسٹک ہے آپ تو چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں ہولیسٹک مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو تارمیر نظام ہے اور پھر ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری ایک کتاب ہو گئی یہ میرا ایک مضمون ہو گیا اب اس کا میرے اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کر ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام میں چھوٹے ہوتے سے بچے کو نا وہ کو ریلیشننگ وہ نہیں بنانا سکھاتے بلکل نہیں بنانا سکھاتے وہی چیز یہاں تک آتے آتے وہ ہمارے بچوں کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ اچھا یہ میرا ایک مضمون ہو گیا اس کے میں نے آج چار سوال کر لی اب اس کی کوئی چیز دوسرے مضمون میں حوالہ بھی دینا شجر ممنوع تو میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی سریبس دیکھیں اپنی مرضی کے مضمون نکال لیں اپنا ایک مائنڈ بنائیں اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بنیادی بیسک ہسٹری انسانی تاریخ کی اس کی آپ کو آپ کوئی بھی مضمون اٹھا رہے ہیں کچھ ایٹی نائنٹی پرسن مضمون سارے جو ہے نا سی ایس ایس میں زیادہ تر وہ سوشل سائنسز کی ہیں سوشل سائنسز کے سبجیکٹس کی بنیاد ہسٹری فیلوسفی اور آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ آف لاؤ لاؤ کی نیچرل لاؤ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو لاؤ کیا ہوتا ہے ٹھیک تو وہ آپ کو بنیادی لاؤ کی سٹڈی بنیادی یہ نہیں کہ آپ نے کمانین پڑھنے کانسٹیوشن پڑھنے لاؤ ایسنس میں کیا ہے لاؤ کی بنیادی فلسفہ اور بنیادی آپ کی بیسک ہسٹری کوئی کتابیں اٹھانے مارکٹ سے بیسک انٹرڈکشن ٹو فیلوسفی انٹرڈکشن ٹو لاؤز انٹرڈکشن ٹو ہسٹری یا ورلڈ ہسٹری اور پھر یہ کرنے کے ساتھ جیوگرافیا دنیا کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز کانو پہ بیسکس ہی انڈرسٹینڈ یہاں سے جب آپ یہ اپنا ایک نالج پائل اپ کریں گے اب آپ اٹھانے انٹرنیشنل ریلیشنز کا سلیبس اب آپ اٹھانے پولیٹیکل سائنس کا سلیبس اب آپ اٹھانے جنڈر سٹڈیز اب آپ اٹھانے اسلامی اسٹری یو ایس اسٹری ان کا مرجر ان کے کمبینیشن سے آپ کا مائنڈ تاریخ پر آپ کا ایک ویو بننا شروع ہو گیا اب آپ پھر یہ کام ہمارے دسویں کے بچے کو کروا دنے چاہیے سی ایس اس میں برے ریزلٹ کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بہت نیچے چلا گیا ہویا وہ اس میں کریمنگ رٹا سسٹم ٹھیک ہے جی اور کافی اس میں جو ہے یو نو گیارہ سو میں سے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک ہزار چاندوں میں چھاندوں میں نمبر بھی آرہے ہوتا تو میں تو ہم کہہ یار ہم تو جو ہے یہ تو پتہ نہیں اتنے لائک کیا کھاتے ہیں یہ بچے لیکن وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں وہ ہمارے بچپن جیسے ہی ہیں لیکن ان کو جس اگزام سسٹم کی عادرت ڈال دی ہے وہ اس میں یہ ہے تو جب یہاں تک وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ایک پیرا گراف اردو انگریزی کا نہیں لکھ سکتے اور اچھا چھوڑنے لکھنے کو آپ کی رائے کیا ہے بیٹا آپ کی اس موضوع پہ اس سماجی موضوع پہ اس معاشی موضوع پہ اس سیاسی موضوع پہ بیٹا آپ کی رائے کیا ہے سوچیں پڑھ جاتے ہیں رائے رائے کیا ہے رائے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا پڑا ہے کیا دیکھا ہے کیا پرسیو کیا ہے آپ کمپائل کر کے کمپائل کرتے ہیں کچھ پڑھ کے زیادہ رائے بناتے ہیں کچھ observation سے زیادہ رائے بناتے ہیں کچھ انسانوں کو پڑھ کے رائے بناتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ تو آپ کی کیا رائے تو خموش تو وہ بچوں کے لئے میری تو یہی نصیحت ہے کہ بھئی اپنا سلیبس دیکھیں بنیادی چیزیں ان کو مہینہ لگا کے ان کو کلیر کریں اور اس کے بعد اب اپنا جب سلیبس کھولیں گے تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نکھر کے آپ کے سامنے ہوں گی بس اپنے ساتھ honest رہی ہیں اور بس اپنی چیزیں پھر ساتھ practice کرتے رہیں کیونکہ یہاں پر لکھنے کا امدھیان ہے یہ ٹک مارک اللہ نہیں دو سو اٹھتیس یا دو سو چالیس نمبر کے objective ہیں بارہ سو میں سے باقی سارا paper تو لکھنے والا paper ہے لیکن اس کو بھی دیکھیں لیکن جب آپ comprehensively پڑھ لیتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ کو objective وغیرہ دیکھنی کی لئے دست دوتنی پڑھتی وہ آپ کے ہو جاتی ہیں وہ آپ کے conceptual clarity بن جاتی ہے جی رب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف اللہ آپ نے بڑا comprehensively جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ css کے حوالے سے خاص اپنے جو آخر میں tips آپ نے دیئے ہیں یہ میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لئے بڑی helpful ہوں گی ہم آپ کے اپنے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاٹر ایت شام جان بڑھ صاحب آپ پی ایچ ڈی ہیں سوشل ہسٹی کے اندر اور css کو گزشتہ پندرہ سال سے پڑھا رہے ہیں تو آج ہم نے ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی کہ ہمیں آئیں اور ہمیں بتائیں کہ css کے ہمارے جو students ہیں یا اس کے حوالے سے جو ہماری perception ہے ہماری society کے اندر اس کے حوالے سے وہ بصور استاد ان کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں تو آج آپ نے css کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی اس کے حوالے سے بہت ساری ہمارے جو myths ہیں اس پر ان نے جو ہمارے جہاں پہ ہمارے public servant ہیں ہمارے جو csp officers ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کی جو وہ team تھی جنہوں نے اسلام کے اپدائی اور عوائل کے اندر اسلام کے اندر جو ایک سسٹم تھا اب کہلیں کہ انسانوں کو سرف کرنے کا اور ریاست کے اندر جو عوام تھی ان کو سرف کرنے کا اس model کو جو ہے وہ اپنا آلے اور حاج ہم نے ان سے اخلاقی تربیت کے حوالے سے بات کی وہ زیادہ contribute کرتی ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ہماری families کے اندر جو ہے وہ strong ایک ہمارا value system جو ہے جو ہماری جو اسلامی value اور ایک ادار ہیں وہ اب inculcate کیجئے اپنے بچوں کے اندر کہ جب وہ css کر کے ہمارے administrative structure میں آئیں تو وہ ایک اچھا officer جو ہے وہ ہماری society کو مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پرانگ با ختم ہو چاہتا ہے اجالتہ دیجئے اللہ حافظ یا غلام اللیلی یا غلام اللیلی موسیقی